السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے چین کے شہر یوہان سے پیدا ہونے والے کرونا وائرس کے بارے میں کرونا وائرس جس نے اس وقت ساری دنیا کے اندر ایک دہشت پیدا کر دی ہے لوگوں میں ایک بیچینی ہے اور خود اگر ہم دیکھیں تو چین کے اندر حال یہ ہو گیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے سے ڈر رہے ہیں لوگ ایک دوسرے کے قریب آنے سے ڈر رہے ہیں لوگ ایک دوسرے کو تعاون کرنے سے ڈر رہے ہیں ہمارا اس ویڈیو کے ذریعے جو آپ حضرات کو میسیج دینا ہے وہ یہ ہے کہ آخر اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے قرآن کریم اس کے بارے میں کیا کہتا ہے یاد رکھیں ناظرین جس طرح ہم مارکٹس سے جب کوئی سامان لے کر کہتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں ایک بکلٹ ملتی ہے ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی انسان کو بنایا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے احکامات بھی انسان تک اپنے مخصوص بندوں کے اپنے برگزیدہ بندوں کے ذریعے جن کو ہم نبی اور رسول کہتے ہیں اس کے ذریعے انسانوں تک پہنچائے کہ اگر انسان اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کا راستہ تیہ کرتا ہے اگر انسان قرآن کریم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے تو پھر اس کے نیے بہت آسانی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا بہت آسان ہو جائے گا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ صاف طور پر فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُونِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَا یہ بات تہہ شدہ ہے کہ انسان کے لئے اگر سب سے بہترین طریقہ کچھ ہو سکتا ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی ہے تو ان حالات میں بھی جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ساری دنیا میں بیچینی ہے ایک بات آپ ذہن نشی کر لیں کہ اسلام صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی ہم نے روزے رکھ لی ہم نے تلاوت کر لی نہیں اسلام انسان کو ہر قدم پر گائیڈ لائنز دیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے دشمنان اسلام نے یہ کہنا شروع کیا کہ بتاؤ آخر تمہارے نبی کیسے نبی ہیں کہ تمہیں استینجہ کرنے کا بھی طریقہ بتاتے ہیں تو نبی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے باپ کے مثل ہوں اور باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو ہر طریقہ زندگی سکھائے اسی نیو قرآن کریم خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود بیان کرتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَلِدْتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَأُوفُ الرَّحِيمِ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے درمیان میں ایک ایسے نبی آئے مِنْ أَنفُسِكُمْ اور وہ تمہی میں سے تھے عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَلِدْتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَأُوفُ الرَّحِيمِ اور وہ ایمان والوں پر بہت زیادہ حریص ہیں یعنی ایمان والے جو بھلائی چاہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں زیادہ ان کے معاملے میں خیر خواہ ہیں اور شفقت اور نرمی اور مہربانی آپ کے اندر اتنی زیادہ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنا لفظ رعوف جو اپنے لیے اور رحیم کا جو لفظ ہے وہ اللہ کا نام ہے رحیم یہ اللہ کی صفت ہے لیکن اللہ نے اس صفت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو کسی بھی موقع پر بیش مجدار میں نہیں چھوڑا ہے کہ اس کے پاس کسی بھی تعلق سے کسی طرح کی کوئی گائیڈ لائنز نہ ہو یاد رکھیں اس طرح کی جو چیزیں ہیں اگر ہم دیکھیں تو وہ کئی چیزوں کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب انسان فطرت سے ہٹتا ہے جب وہ نیچرل چیزوں سے ہٹتا ہے تو پھر یہ تمام تر چیزیں پیدا ہوتی ہیں اسی نیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام مسلم نے اور امام بخاری علیہ الرحمن دونوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے میں اس کا ایک چھوٹا ابتدائی حصہ آپ کے سامنے بیان کروں گا مَا مِم مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے فطرت سے مراد کیا ہے کہ وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے یعنی اس کے سوچنے اور سمجھنے کا جو انداز ہے وہ بالکل نیچرل ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو دین فطرت بنایا ہے اگر آپ اس کا گہرائی سے متعلق کریں اگر آپ اس کو ڈیپلی سٹیڈی کریں تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اسلام ایک دین فطرت ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ اسلام اللہ نے دین فطرت کے مطابع دین جو ہے جو اسلام ہے وہ دین فطرت ہے ایک فطرت کے مطابق کی گئی ہے تو اگر ان دونوں چیزوں کو یک جا نہیں کیا جائے گا ایک ساتھ نہیں ملایا جائے گا تو یقیناً اس کے خراب نتائج برامد ہوں گے جو آج کے زمانے میں ہو رہے ہیں چین کے شہر یوہان کے اندر جو وائرس آیا ہے اس کی جو وجوہات بتائی جا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ چمگادر کے استعمال سے لومڑی کے استعمال سے یا مگرمچ وغیرہ یا اسی طرح چوہوں کے استعمال سے یا اسی طرح اور دوسری کتوں کے گوشت کے استعمال سے ان تمام چیزوں کے استعمال کی وجہ سے یہ وائرس پیدا ہوا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی حفاظت کا انتظام اس طرح کیا فرمایا اے ایمان والو تمہیں جو پاکیزہ رزق ہم نے دیا ہے اس کو کھاؤ گویا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پاکیزہ رزق کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ جو رزق ہم تمہارے لیے پاکیزہ کہیں وہ پاکیزہ ہے کیونکہ انسان اپنی عقل سے اس بات کو نہیں دے کر سکتے کہ کون سی چیز پاکیزہ ہے اور کون سی چیز پاکیزہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں اور ایک جگہ فرماتے ہیں وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے یعنی ان کے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ اور حلال کرتے ہیں ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ اور جو غلیص چیزیں ہیں گندی چیزیں ہیں خبیص چیزیں ہیں ان کو حرام درتے ہیں اب ظاہر ہے کہ جب آدمی ان تمام تر چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا تو پھر اس طرح کے وائرس سے وہ محفوظ ہو جائے گا تو ہمیں اسلام اس بارے میں اس طرف گائیڈ لینز دیتا ہے کہ شریعت اسلامیہ نے جو چیزیں ہمارے لیے حلال قرار دی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم انہی چیزوں کا استعمال کریں تو جس طرح کرونا وائرس کے ذریعے ایک بے شہنی ایک بے قراری بھی ہے اسی طرح ہماری اس وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو اللہ رب العزت والجلال کے پیغام کو لوگوں کے درمیان میں رکھیں لوگوں کو بتائیں کہ اسلام اس کے بارے میں کیا گائیڈ لینز دیتا ہے اس کے ساتھ یہ اس وقت میں لوگوں کو اسلام کے قریب لانے کے لیے اور ان کی اسلام کے متعلق غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے اور اسلام کے بہترین اور شاندار نظام سے ان کو انٹیوز کرانے کے لیے بہت شاندار موقع ہمارے پاس موجود ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو چیزیں ہمارے نبی کے ذریعے سے ہمیں حلال کی ہیں وہ ہمارے لیے فائدے مند ہیں جو حرام کی ہیں وہ ہمارے لیے نقصان دے ہیں قرآن نے خود اس بات کو کہا يسألونك ماذا احلا لہم آپ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان چیزوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کیا حلال ہے اسألونك ماذا احلا لہم قل احلا لکم الطیبات تو آپ کہہ لیجئے ساری پاکیزہ چیزیں حلال ہیں اب یہاں جو ایک بنیادی بات ہے جو میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے آپ سے اس بات کے لیے باغی ہو جائے کہ وہ کسی قانون کو نہیں مانتا یعنی وہی جو بکلٹ اس کو دی گئی ہے جب وہ انسان اس بکلٹ سے ہٹ کر اپنی خواہشات کے مطابق اپنی مرضیات کے مطابق جب وہ یہ کہتا ہے کہ میرا جسم ہے اور میں جیسے چاہوں استعمال کروں تو پھر اس طرح کے تمام نقصانات کا کمپنی کوئی ذمہ اپنے نہیں لیتی ہے ہر کمپنی یہ کہتی ہے کہ ہم نے آپ کو انسٹرکشن دیتے ہیں گائیڈ لائنز دیتی ہیں آپ نے اس کے مطابق اس کو استعمال نہیں کیا اگر یہ نقصان ہوا ہے یہ لوس ہوا ہے تو یہ آپ کا اپنا ہے ہماری اس پر کسی طرح کی کوئی رسپنسبلیٹی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو بھی صاف طور سے فرمایا بلکہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کی خواہشات کا اتباع کیا بلکہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کی خواہشات کا اتباع کیا بغیر علم یعنی ان کو اس کی نالج نہیں تھی کہ ان کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لئے دین قیم کو نازل کر دیا تھا پھر اللہ فرماتا ہے اس کو کوئی ہدایت نہیں کر سکتا جس کو اللہ گمراہ کر دے اور گمراہ ہونے کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی غلامی کو اپنے گلے سے نکال پھیکا تھا اور اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا تھا یعنی ان کی خواہشات ان کی آرزویں ان کی تمنائی ان کا خدا تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس طرف ان کو بیادیا وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ اور پھر ان کے لئے کوئی مددگار بھی نہیں ہے اب ظاہر ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کوئی مدد نہیں ہے تو پھر کوئی بھی اللہ کے علاوہ مدد نہیں کر سکتا جب اللہ کسی کی مدد نہیں چاہتے تو ساری کائنات مل کر کے اس کی مدد نہیں کر سکتی تو اس وقت میں جو بنیادی باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب انسان دین فطرس سے ہٹتا ہے تو اس طرح کی تمام چیزیں پیدا ہوتی ہیں ان حالات میں دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر ہمیں کیا کرنا چاہیے بحیثیت مسلمان ہونے کے تو ہمیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں حدیث موجود ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جزان کا مریض ہوتا ہے تو اس سے اس طرح بھاگئے جس طرح کہ آپ شیئر سے بھاگتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے آپ نے فرمایا کہ جہاں اس طرح کی بیماری پھیل جائے اس طرح کا وبائی مرس پھیل جائے تو پھر لوگوں کو چاہیے کہ اس جگہ پر نہ جائیں لیکن جو لوگ وہاں پر موجود ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ وہاں سے نہ نکلیں کیونکہ اگر جو لوگ اس کے شکار نہیں ہیں وہ جان موجھ کر اس جگہ جا کر اپنے آپ کو حلق کر رہے ہیں اور جو لوگ اس کا شکار ہو چکے ہیں جب وہ وہاں سے نکلیں گے دوسری جگہ پہنچیں گے تو بہت ممکن ہے کہ وہ لوگ جو ابھی تک اس بیماری سے محفوظ تھے ان کو بھی یہ بیماری لگ جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ہدایت دی تو جو لوگ اس تعون میں مر جائیں گے اللہ تبارک و تعالی کی مرضیات کو سامنے رکھ کر کے ہمارے رب کا یہ حکم ہے ہمارے نبی کی یہ احکامات ہیں ہم تو یہی رہیں گے تو ان کو اللہ تبارک و تعالی شہادت کا درجہ دیں گے لیکن جو لوگ وہاں سے نکل کر کہ اگر باہر بھاگیں گے تو بہت ممکن ہے کہ یہ وائرس دوسری جگہ بھی پھیل جائے تو ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم اس وائرس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو یہ احدیاتی تدابیر ہے اس کو کر سکتے ہیں اس لیے آتا ہے پرہیز علاج سے بہتر ہے تو آپ پرہیز کریں اور پرہیز میں جو آج کل اس وقت میں جو ڈاکٹرز بتا رہے ہیں کہ آپ تھوڑے تھوڑے وقفے پر ہاتھ دھوئیں آپ تھوڑے تھوڑے وقفے پر چیزوں کو جو آپ استعمال کر رہے ہیں ان کو چیک کیجئے کہ وہ کس قدر صاف ہیں اور جو پیکٹ آئیٹم ہیں ان سے آپ بہت زیادہ احتیاط کریں مٹھائیاں وغیرہ جو کافی دنوں کی ہو چکی ہیں ان سے آپ بچیں کول ڈرنگ ہے چوکلیٹ ہے پیسٹی ہے اس طرح کی جو چیزیں ہیں جن میں وائرس کے آجانے کے چانسز زیادہ ہیں ان سے بچنا چاہیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث میں جو اذکار ثابت ہیں جس کو امام سنن ابو داود میں سنن دسائی میں اور امام مسند احمد میں بھی یہ روایت ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے جو دعا کی ہے وہ یہ ہے اللہم انی اعوذ بکا من البرس والجنون والجزام ومن سیئے الاسقام اللہ میں آپ کی پناہ شہتا ہوں برس سے برس یعنی وہ جو ہاتھوں کے اوپر سفید دھبے آ جاتے ہیں والجنون اور پاگل پن سے کہ آدمی پاگل ہو جائے اس کی عقل میں فطور آ جائے والجزام اور کور کے مرس سے ومن سیئے الاسقام اور ان تمام موزی بیماریوں سے جو انسان کو ہلاک کر دینے والی ہیں اسی نیے جو ابھی ہمارے پاس سروے آ رہے ہیں آج تک کہ وہ یہ ہے کہ اس یوہان کے شہر میں مرنے والوں کی تعداد اس کرونا وائرس سے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور تقریباً ڈبل ہو چکی ہے اور یہ تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے تو اس میں احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ ہم دین فطرت پر عمل کریں غیر فطری چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں اللہ کی طرف متوجہ ہو احتیاطی تدابیر رکھیں اور وہ اذکار جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں ہم ان کا احتمام کریں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ مل کی توفیق رسیق فرمائے وآخر دامان الحمدللہ رب العالمين